مریف پر خلائی گاڑی کیسے چلتی ہے پہلی بات مریف پر خلائی گاڑی روور کو چلانے کیلئے اس میں جوائز ٹیک جیسا کنٹرول ڈیوائس موجود نہیں ہے اس کے برعکس انجینئرز اسے کمپیوٹر کے ذریعے کمانڈ دیتے اور بتاتے ہیں کہ اسے کہاں جانا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ راستہ کتنا دشوار گزار ہے ان کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں مثلاً وہ خلائی گاڑی کو یہ کمانڈ دے سکتے ہیں کہ وہ پانچ میٹر سیدھا چلے اور پھر نوے کے زاویے پر دائیں جانب مڑ جائے روور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے پہیوں پر پانچ میٹر کی مسافت تیہ کرنے کے بعد دائیں مڑ جائے گا دوسری صورت میں اگر انجینئرز سمجھیں کہ راستہ صاف ہے تو فیصلے کا اختیار روور پر بھی چھوڑ سکتے ہیں مثلاً وہ آٹو نیویگیشن آن کر کے یہ کمانڈ دے سکتے ہیں کہ جو سامنے پتھر پڑا ہے اس تک پہنچنے کے لیے روور راستہ خود ڈھونڈے انسانی آنکھ سے ملتے جلتے دو کیمروں کی مدد سے روور اپنے راستے کا ایک سہ عبادی یا تھری ڈائمینشنل منظر بنا کر رہ میں حائل دیگر پتھروں اور ڈھلوانوں کا اندازہ لگاتا ہے پھر اس کی مدد سے وہ اپنے لیے محفوظ ترین راستے کا انتخاب کر کے چلنا شروع کرتا ہے کیا وہ اپنے سفر میں کامیاب رہتا ہے؟ اس کا علم تب ہوگا جب روور نئے مقام پر پہنچنے کے بعد انجینئرز کو وہاں کی تصویر ارسال کرتا ہے موسیقی موسیقی